بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت خواجہ قدب الدین بغتیار کاکی رحمت اللہ علیہی کے ملفوزات میں بیان ہوا کہ ایک مرتبہ میں اور قاضی حمید الدین ناگوری جو اس دعا کو کہ یار غار تھے دریا کی طرف سیر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اجائبات کا نظارہ کر رہے تھے جس کی صفت بیان نہیں ہو سکتی دریا کے نزدیک ایک مقام تھا جہاں پر ہم دونوں بیٹھ گئے اور بھوک نے ہم دونوں کو لچار کر دیا وہاں بیابان میں تعم کہاں سے مل سکتا تھا کچھ وقت کے بعد ایک بکری مو میں دو روٹیاں لیے ہوئے آئے اور ہمارے سامنے رکھ دیں اور خود واپس چلی گئی ہم نے روٹیاں کھا لیں اس کے بعد ہم نے آپس میں کہا اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں روٹیاں اپنے خزانے غیب سے عطا کی ہیں وہ بکری نہیں تھی بلکہ وہ مردان غیب سے کوئی ہوگا ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ ایک بچھو ایک بڑی اونٹ کے قدقہ ظاہر ہوا اسی طرح جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے اور دورتا ہوا آیا جو ہی دریا کے پاس پہنچا اپنے آپ کو بے دھڑک پانی میں پھیک دیا میں نے قاضی کی طرف دیکھا اور قاضی نے میری طرف ہم دونوں نے کہا کہ اس میں کچھ بھید ہے جو بچھو جلدی جلدی آ رہا ہے مناسب ہے کہ ہم بھی اس کے پیچھے چل کر دیکھیں لیکن دریا کے اس کنارے پر کوئی کشتی موجود نہ تھی جس پر سوار ہو کر ہم پار جاتے جب آجس ہو گئے تو دعا کی اے پروردگار اززا و جل اگر ہم درویشی میں مکمل ہو چکے ہیں تو ہمیں دریا میں سے راستہ دے تاکہ ہم چل کر اس بچھو کا تماشا دیکھیں کہ کہاں جاتا ہے جو ہی یہ مناجات ہم نے کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پھٹ گیا نکل آئی ہم ایک درخت کے پاس پہنچے جہاں ایک آدمی سویا ہوا تھا اور درخت سے ایک بڑا سامپ نیچے اتر رہا تھا تاکہ اس شخص کو ہلاک کرے اس بچھو نے سامپ کو دسا اور ہلاک کر دیا ہمارے سامنے سے وہ بچھو غائب ہو گیا اور سامپ اس آدمی کے پاس ہی مردہ ہو کر گر پڑا ہم نے نزدیک جا کر سامپ کو دیکھا جو تقریباً اڑھائی من وزن میں ہوگا ہم نے کہا جب وہ آدمی جاگے تو ہم دریافت کریں کہ اللہ تعالی نے جو اسے بچایا تو یہ ضرور کوئی بزرگ ہوگا جب ہم اس کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شراب پی کر پڑا ہے اور قیع کی ہوئی ہے ہم بہت شرمندہ ہوئے اور کہا کہ کاش ہم نہ ہی آتے تاکہ اس طرح کی حالت نہ دیکھتے اس کے بعد ہم دونوں نے کہا کہ اللہ عزوجل نے ایسے شراب خور اور نافرمان کو بچایا ابھی یہ خیال پورے طور پر ہمارے دل میں نہ گزرنے پایا تھا کہ غیب سے آواز آئی کہ اے عزیزو اگر ہم صرف پرہیزگاروں اور صالح آدمیوں کو بچائیں گے تو گناہگاروں اور مفسدوں کو کون بچائے گا ابھی ہم اسی گفتگو میں تھے کہ وہ مرد جاگ پڑا اور سامپ کو پاس مرا ہوا دیکھا تو بہت ہی حیراد ہوا اور اس فیل سے توبہ کی کہتے ہیں کہ جوان خدا رسیدہ بن گیا اور ستر حج ننگے پاؤں کیے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں